یہ اپیسوڈ بھی سٹارڈ ہوتا ہے بلکل اسی سین سے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ اپنی فیملی کو گریوٹی روم سے باہر لے آتا ہے اور اپنے ویلا میں آ جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر نیوز دیکھ رہا ہوتا ہے جس میں پریزیڈنٹ بتا رہی ہوتے ہیں جن لوگوں سے میں پیار کرتا ہوں آج میں نے ان میں سے کافی سارے لوگوں کو کھو دیا آج کی یہ رات ہمارے لیے بہت ہی زیادہ پینفل اور سیڈنیس سے بھری ہوئی ہے آج اس مونسٹر گولڈن ہون بہموت کے اس اٹیک کی وجہ سے بہت سارے ووریوس اور انوسینس پیپل مارے گئے یہ مونسٹر ہمارے سارے مینکائنڈ کے لیے بہت ہی بڑا ڈیزاسٹر ہے ہم سب لوگ اس ڈیزاسٹر سے بچنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ جب یہ ساری باتیں کر رہے تھے تو اسی کے ساتھ ہمیں سٹی کے کچھ سین دکھائے جاتے ہیں جہاں پر ووریوس لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے یہ شیلٹرز میں بھیج رہے ہوتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سبھی ووریوس لوگوں کو زندہ رکھنے کے اپنی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ہم فینگ کو دیکھتے ہیں جو کہ یوجین کے ساتھ بیٹھ کر یہ نیوز دیکھ رہا ہوتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نیوز کو دیکھ کر یو جن تو کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور فینگ کے کندے کے ساتھ لگ کر رونے لگتی ہے تب ہی ہم دوسری طرف ملٹری کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ایک کمانڈر بہت سارے سولجرز کو فائٹ کے لیے ریڈی کر رہا ہوتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہی سولجر فائٹ کے لیے بلکل ریڈی ہوتے ہیں اور انہیں اپنی جان کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہوتی یہ اپنے لوگوں اور انسانیت کو بچانے کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے بلکل تیار ہوتے ہیں اور پھر فائٹر جیٹس اور گاڑیوں میں بیٹھ کر اس منسٹر کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں تب ہی دوسری طرف ہم فینگ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے بردر کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ کا بردر ہوا اسے یہاں اپنی ہینگزیا کنٹری میں ہوئے لوز کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آج رات اس گولڈن ہون بہموت کے اس فسٹ ویو اٹیک کی وجہ سے بہت ساری اوڈینری سیٹیزنس اور سولجرس مارے گئے وہ کم اس کم فائیو ملین لوگ ہوں گے ہوا کہ یہ بات سن کر فینگ کو کافی زیادہ گصہ آ رہا ہوتا ہے کہ اس منسٹر کی وجہ سے اتنے زیادہ لوگ مارے گئے اس لیے فینگ اپنے پنچ کو ریڈی کرتے ہوئے اپنے مند میں کچھ سوچتا ہے اور کہتا ہے فائیو ملین لوگ یہ گولڈن ہون بہموت یونیورس کی سب سے اوپر کی بلڈ لائن سے ہے یہاں تک کہ یہ ابھی صرف سٹار لیول تک ہی پہنچا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہماری ارث کے انسانوں کے لیے ایک اپوکلپس کی طرح ہے اس گولڈن ہون بہموت کے سامنے ہماری ارث کے انسان بلکل کمزور اور چینٹیوں کی طرح ہے مین وائل یہ گولڈن ہون بہموت ایک جائنٹ کی طرح ہے جس کے سامنے ہم انسان بلکل چھوٹی چھوٹی چینٹیوں کی طرح ہے یعنی کہ یہ ہمیں بہت ہی آسانی سے مسل سکتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ جب اپنے مند میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ ہمیں ایک ویڈیو دکھائی جاتی ہے جس میں وہ گولڈن ہون بہموت بہت سارے لوگوں کو اپنے پیروں کے نیچے کچل رہا ہوتا ہے آپ سبھی لوگ سکرین پر دیکھیں سکتے ہیں کہ اس مونسٹر نے یہاں ارتھ پر کتنی زیادہ تباہی مچا رکھی ہوتی ہے فینگ ابھی اپنے مند میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کا برادر پھر سے کہتا ہے جب سے اس گولڈن ہون بہموت نے دنیا بھر کے سبھی وار بیسز کو ڈسٹروئ کرنا شروع کیا ہے تب سے سی مونسٹر کی ایک بڑی تعداد اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور اسے فولو کر رہی ہے یعنی کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے دنیا بھر میں تباہی مچاتے پھر رہے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ ان سی مونسٹر نے اب زمین پر آ کر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے الگ الگ کنٹریز کی ملٹری اور سولجرز ان سب سی مونسٹر کو روکنے کی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن سی مونسٹر کی تعداد کافی زیادہ ہے اور یہ پاور میں بھی بہت سٹرونگ ہے جس کی وجہ سے اب یہ سیچویشن کریٹیکل ہو گئی اور ان مونسٹرز کو روک پانا مشکل ہوتا جا رہا ہے اپنے برادر ہوا کی یہ بات سن کر فینگ کہتا ہے کہ یہ دو ریسیز کے درمیان سروائیول کی فائٹ ہے یعنی کہ دوستو اب فینگ کو بھی یہاں پر سمجھ آ گیا ہے کہ ہم دونوں ریسیز میں سے کوئی ایک ہی یہاں پر رہ سکتی ہے یا تو مونسٹرز زندہ رہیں گے یا پھر ہیومنز فینگ ابھی یہ سوچی رہا ہوتا ہے کہ تبھی فینگ کو کول آ جاتی ہے فینگ جلدی سے اس کول کو پک کرتا ہے اور کہتا ہے کمانڈر جیا فینگ وہاں سے سائیڈ پر جا کر کمانڈر جیا کی بات سننے لگتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کمانڈر جیا کافی زیادہ گبرائی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لوو فینگ لوو فینگ کیا تم یہاں پر ہو کمانڈر کی یہ بات سن کر فینگ کہتا ہے کمانڈر جیا کیا ہوا کہیں وہ گولڈن ہون بہموت دوبارہ سے ہنگزیا میں واپس تو نہیں آ رہا کمانڈر جیا کہتے ہیں نہیں اس گولڈن ہون بہموت نے اس ورڈ کی ساری وار بیسز کو ڈسٹروئ کر دیا ہے اس لیے اب وہ آرام کرنے کے لیے سمندر کی تہہ میں واپس چلا گیا ہے اس وقت ہمارے لیے جو سب سے زیادہ پریشانی بنی ہوئی ہے وہ یہ سی مونسٹرز ہیں کمانڈر کی یہ بات سن کر فینک کہتا ہے سی مونسٹرز تب ہی دوسری طرف ہم کمانڈر جیا کو دیکھتے ہیں جہاں کنٹرول روم میں کمانڈر جیا کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر زوروں شوروں سے ڈینجر الٹ بج رہے ہوتے ہیں یعنی کہ دوستو سیچویشن بہت ہی زیادہ کریٹیکل ہو گئی ہے کمانڈر فینک کو ان سی مونسٹرز کی ویڈیوز دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہاری جیانگ نان بیس سٹی کی ایسٹ سائیڈ میں وہاں ٹویلو کنگ لیول کے سی مونسٹرز لینڈ ہوئے ہیں جو کہ تباہی مچاتے ہوئے سیدھے تمہارے بیس سٹی کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ سیکس اور کنگ لیول کے مونسٹرز جو کہ ساؤتھ اسٹرن ملٹری ریجن کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اس وقت یہ جو ٹائم ہے میں تمہیں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا تو پلیز لوو فینک ہیلپ کرو کمانڈر جیا کی یہ بات سن کر فینک بھی ایک دم سے حیران ہو جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کمانڈر جیا فینک کو ہیلپ کا کہتے ساتھ ہی کول کٹ کر دیتے ہیں فینک اور کمانڈر جیا کی یہ ساری باتیں فینک کی فیملی اور یوجن بھی سن رہی ہوتی ہے اب جیسے ہی کول کٹتی ہے تو ویسے ہی یوجن بھاگ کر آتی ہے اور فینک کے گلے سے لگ جاتی ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ یوجن کو سنبھالتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا تب ہی فینگ کے پیرنٹس اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں لوو فینگ تم کیرفل رہنا فینگ ان کی یہ بات سن کر ہاں میں اپنا سر ہلا دیتا ہے اب اس کے بعد فینگ اپنی سٹوریج رنگ سے ان تینوں روبورٹس کو باہر نکال لیتا ہے جن کے ساتھ فینگ نے انٹینر سیولیزیشن روئیس نمبر ٹویل میں فائٹ کی تھی ان تینوں روبورٹس کو اپنی فیملی کے سامنے کھڑا کر کر فینگ ان سے کہتا ہے میری فیملی کو اچھے سے پروٹیکٹ کرنا اور اگر بے سٹی پر اٹیک ہو جائے تو تم لوگ فوراں جا کر وہاں پر ڈیفینس کرنا اور جب ڈیفینس کمپلیٹ ہو جائے تو پھر وہاں پر باقی سب ہی سولجرز کے ساتھ مل کر لوگوں کو ریسکیو کرنے میں ان کی مدد کرنا فینگ کی یہ بات سن کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روبورٹس فینگ کے اوڈرز کو فولو کرنے لگتے ہیں اب یہ سب ہو جانے کے بعد فینگ اپنی ہیملی فوربیڈن شٹل کو باہر نکالتا ہے اور پھر اس پر فلائے کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے فینگ کی فیملی یہاں پر فینگ کو جاتے ہوئے دیکھ کر کافی اداس ہوتی ہے وہ اس لئے دوستوں کیونکہ یہاں پر فینگ کے پیرنرس بھی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ فینگ اب بہت ہی بڑی جنگ لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور یہ جنگ اتنی زیادہ تیریفائنگ اور خطرناک ہوگی کہ اس میں فینگ کی زندگی اور موت کا سوال ہے اس لئے یہ لوگ یہاں پر اتنے زیادہ پریشان ہو رہی ہوتے ہیں سینگ چینج ہوتا اور ہم فینگ کو دیکھتے ہیں جو کہ فلائے کرتے ہوئے اپنی سپیڈ کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے اور بہت ہی زیادہ سپیڈ کے ساتھ ان سب ہی سی مونسٹرز کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے فینگ یہاں پر فلائے کرتا ہوئے جائرہ ہوتا ہے کہ تب ہی وہ بباتہ سے پوچھتا ہے کہ فائٹر جیٹ اور ویپنز کو ریڈی ہونے میں اور کتنا ٹائم لگے گا فینگ کی یہ بات سن کر بباتہ کہتی ہے افسوس کی بات ہے یہ تینوں روبورٹس یہ سب صرف اس بلیک ڈراغن ماؤنٹین ایکس ٹونٹی ون کی دیکھ بال کرنے والے روبورٹس ہیں یعنی کہ ہم انہیں فائٹ میں استعمال نہیں کر سکتے وہ اس لیے کیونکہ ان کی سٹریندھ اور پاور بلکل معمولی سی ہے اسی وجہ سے یہ تمہاری زیادہ ہیلپ نہیں کر سکیں گے بباتہ کی یہ بات سن کر فینگ بھی سمجھ جاتا اور کہتا ہے ٹھیک ہے پر مجھے یہ بتاؤ کہ ان سلور سٹریم گارڈز اور سپیششپ پر مجود ویپنز کو رپیئر کرنے میں اور کتنا ٹائم لگے گا فینگ کی یہ بات سن کر بباتہ اسے کہتی ہے کہ ان سلور سٹریم گارڈز کو رپیئر کرنے کے لیے تین دن کافی ہے اور جہاں تک ویپنز کی بات ہے تو میں نے ان کی پاور کو اور زیادہ سٹرونگ بنانے کے لیے ان میں سٹرونگ ایسٹ سگنل ایڈ کیا ہے اور اس بلیک ڈرائگن ماؤنٹین ایکس ٹونٹی وان سپیششپ میں بھی اس سٹرونگ سگنل کو ایڈ کیا ہے جس کی وجہ سے اس سپیششپ کے ویپنز اور بھی زیادہ سٹرونگ ہو گئے ہیں اور ہاں لیزر کیننز میں نے اس پیششپ کے اندر لیزر کیننز کو بھی ریڈی کر دیا ہے اور اب یہ صرف رپیئر ہونے کے پروسیس میں ہے جیسے یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ ویپن اٹیک کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہو جائیں گے اور میں نے ان ویپنز کی پاور کو اور بھی زیادہ بوسٹ کرنے کے لیے انرجی کریسٹلز کو تیار کیا ہے بباتا کی یہ بات سنکر فینگ بھی سمجھ جاتا ہے کہ واقعی بباتا کافی زیادہ ہارڈ ورک کر رہی ہے میرے اس ویپن کو اور بھی زیادہ پاورفل اور سٹرونگ بنانے کے لیے اس سے تو میرا سپیششپ کافی زیادہ پاورفل ہو جائے گا اب یہ سب سمجھ لینے کے بعد فینگ اس سے کہتا ہے ٹھیک ہے پر مجھے یہ بتاؤ کہ ان سب کو ٹھیک ہونے میں اور کتنا وقت لگے گا فینگ کی یہ بات سنکر بباتا کہتی ہے کہ اگر میں اپنی فل سٹریندھ اور سپیڈ کے ساتھ ان سب کو رپیئر کروں تو پھر بھی مجھے انہیں رپیئر کرنے میں کم از کم ٹونٹی ایٹھ رو ٹھلٹین آورز لگیں گے فینگ کہتا ہے یعنی کہ ایک دن سے زیادہ ٹائم لگے گا تب ہی دوسری طرف ہم بباتا کو دیکھتے ہیں جو کہ فینگ کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی کافی زیادہ سپیڈ کے ساتھ اپنے کام کو انجام دے رہی ہوتی ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بباتا اکیلی کام نہیں کر رہی تھی بلکہ اس نے یہاں پر اپنے بہت سارے کلونز بنا رکھے ہوتے ہیں اور یہ سبھی کلونز یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کر رہی ہوتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کلونز کرسٹل پر کام کر رہے تھے اور کچھ کلونز سلور سٹریم گارڈینز پر کام کر رہے ہوتے ہیں بباتا کہ ان کلونز کو اس طرح سے کام کرتے ہوئے دیکھ کر ہمیں یہاں پر یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ بباتا واقعے میں ہی بہت ہی زیادہ سمارٹ اے اے سسٹم ہے اب وہیں دوسری طرف ہم فینگ کو دیکھتے ہیں جو کہ سپیڈ کے ساتھ فلائے کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے اور اپنے من میں سوچتا ہے کہ بباتا کو ان سبھی ویپنز اور سپیس شپ کو رپیر کرنے میں کم اس کم ایک دن سے زیادہ سمیں لگے گا جس کی وجہ سے اب میں تو یہ ویشی کر سکتا ہوں کہ اس گولڈن ہون بہمود کو ریکاور ہونے میں اور آرام کرنے میں زیادہ ٹائم لگے فینگ یہ کہتے ساتھ ہی اپنی سپیڈ کو اور زیادہ بڑھا دیتا اور ان سی مونسٹرز کی طرف چلا جاتا ہے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے تو دوستو دیکھیں گے نیکسٹ اپیسوڈ میں کہ آخرکار فینگون اتنے زیادہ پاورفل سی مونسٹرز کے ساتھ کیسے فائٹ کرے گا